اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں خورم حبیب آپ دیکھ رہے ہیں گولفتان خورم بلدہو آج ہم آئے ہیں ریس کوس پارک یہاں پر چیم منسٹر پجاب کی طرف سے ایک ونٹر فیسٹیویل کا نقاط کیا گیا ہے اور فیملی کی تفریح کے لیے بہت اچھی جگہ ہے آئیں دیکھتے ہیں یہاں پر ہمارے اور آپ کے دیکھنے کے لیے کیا کیا چیزیں ہمارے ساتھ رہیے گا اور وزر کرواتے ہیں آپ کو ریس کوس ملٹر فیسٹیویل کا جلے جلتے ہیں ملٹر فیسٹیویل کا 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 جلتے ہیں موسیقی 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 دیکھنے کے لیے لوگ آتے تھے اور سوچتے تھے کہ اس علاقے کا کلچر کیا ہوگا یہاں کے لوگ کیسے رہتے ہوں گے کیا کھاتے پیتے ہوں گے تو وہاں کے جو وزیر تھے انہوں نے یہ سوچا کیوں نہ ایک ایسا بندہ یہاں سے چیوز کیا جائے جو اس کی ہسٹری بتا سکے تو انہوں نے جب وہ ہسٹری بادشاہ کو سنائی تو تھوڑی سی بوریت بھی فیل ہونے لگی تو انہوں نے اس میں سرو کا ساتھ دیا اور سرو کے ساتھ وہ ہسٹری سنانے لگے تو وہ بن گئے اس کو ہم داستان گو کہنے لگے جو لوگ وہ ہسٹری سناتے تھے ان کو ہم داستان گو کہتے تھے اسی طرح سولمی صدی میں اگر آپ آ جائیے تو امیر حمزہ کی داستان گوئی جو ہے وہ کرتے تھے جب امیر حمزہ کے حوالے سے تو وہ بہت پاپلر تھی شاید جہاں پہ اگر کوئی بزرگ ہمارے یہاں پہ میلی کے اندر کیونکہ میں نے دیکھا ہے کوئی ایسی عمر کا شخص نہیں ہے جو مجھے نظر نہ آتا ہو یہ پنجاب کی رونکے یہ لاہور کی رونکے کیونکہ پنجاب کا دل جو ہے وہ لاہور ہے اور لاہور کا دل اس ٹائم پہ جلانی پارک بنا ہوا ہے جس سے پوچھو اندر ڈسکیشن صرف ایک ہی ورڈ ہے کیا تم نے جلانی پارک میں ونٹر فیسٹیول دیکھا نہیں دیکھا تو سنڈے یا سیڈڈے کو پلان کرتے ہیں تو اس سیڈڈے کو ہم نے پلان کیا ہے آپ کے لئے داستان گوئی کا پرگرام اس ٹائم میرے ساتھ جو فنکار موجود ہیں وہ نہ صرف پاکستان میں اپنی پہچان خود رکھتے ہیں بلکہ انٹرنیشنلی پاکستان کو ریپریزنٹ کرتے ہیں ریسنٹلی گلوبل ویلیج کے اندر وہ گئے اور انہوں نے پاکستان کو بہت اچھے طریقے سے ریپریزنٹ کیا اس ٹائم پہ میرے ساتھ موجود ہیں فضل جیٹ صاحب وہ آتے ہیں ان سے ہم کچھ بات بھی کریں گے اور ان سے آپ کو ملوائیں گے آپ دیکھیں گے کہ وہ کلچر ٹیڈیشن ہر چیز کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں ان کا لباس ان کی چیزیں آپ کو دکھائیں گی کہ وہ کس طرح سے آپ کے ساتھ بہت جگہوں پر مجھے بات کرنے کا موقع ملتا ہے لیکن آج آپ دیکھ رہے ہیں جلانی پارک میں ہمارے ڈی جی صاحب کے سامنے بیٹھے ہیں ساجد بیٹی صاحب بیٹھے ہیں ہمارے پی جی صاحب بیٹھے ہیں سارے لوگ بیٹھے ہیں یہ جتنا کچھ یہاں پر سجایا گیا ہے اس کا سہرہ پی ایچ اے کے سر جاتا ہے پی ایچ اے کا سہرہ اس ٹائم پر سجا ہوا ہے جشان جعوید صاحب ہمارے ڈی جی پی ایچ اے ہیں ان کے سر پہ تو آپ کو کیسا لگ رہا ہے اتنی زبردست پبلک میں آکے میں پنجابی جگل کرانے ہیں جی تو سی پنجابی جگل کرو میں پنجابی جگل کرانے ہیں میں پنجابی جگل کرانے ہیں وہ دی بچ جلے پی ایچ جلے ساڑے افیسر نے انہ دا شکریہ دا کرنا کہ جڑی آڈینس سا ساڑیاں تھی ہیں پینہ دی بزرگان دی روز گئی انہوں پھر کانیاں دے پانے کتھا کر رہے ہیں میں ریکویسٹ کرانگا پرانے ورسے نوں یاد کراندے وچ جڑے لوگ مدد کر رہے ہیں انہ دے نا دیا زور تاڑی گیاں اے سلامت بہن کیونکہ اکومہ کتی کامیاب دی ہوں دیا جڑی ہاں اپنا ورسہ پول جان اکومہ کتی کامیاب دی ہوں دیا جڑی ہاں اپنے کلچر تو اپنی روایات تو دور ہو جان دیا سپیشلی لوہوریا نوں ایک گل کہنا چاہوانگی پنجابی تھی سائٹ تے لوٹ کے آو چاروں صوبے اپنی زبان تھی سائٹ تے آن اگر اکسی پنجابی ایچ گل کری ہے آج تسی میں نوں دسوں میں تاڑینا پنجابی ایچ گل کر رہا یا اردو ایچ پنجابی پنجابی فضل بھائی دسوں کے جنہوں داستان گوئی کتی جان دی ہے اے کس طرح فندہ آغاز ہویا تیرمی صدی تو چلیا عبیر حمزہ چلیا اوہ اس دوبار تاڑے والد صاحب ایک بہت بڑا نام عاشق جٹ صاحب عاشق جٹ صاحب تو انہیں بڑے سائدہ درفتے تھے لے عاشق جٹ تو فضل جا بیٹا کے لان تو فضل جٹ بنا دیش کس طرح سفر تے کیتا اے اصل بچ جڑا علم اسی بولنے ہیں اے سینہ بہ سینہ چلڑا ہے کیونکہ ساڑا جڑا دیش پنجابی اے جنت دا نمون ہے تسی بیکھو نا قرآن پاک دے بچ جنیاں چیزان دا ذکر ہے او ساریاں دیاں ساریاں ساری تردی تے اگدیاں نے تے الحمدللہ تے تسی دعا بچ بڑو تے نمیاں کانیاں نے تسی ماجے چے جاؤ تے اوٹھے بھی سبک دیاں کانیاں نے تسی دھاڑ جاؤ گے اوٹھے بھاجہ گلاو فرید بیٹھے نہیں تے اے جنہ علم دیاں کلنا نے او ساڑے بڑکے جڑے ہوں دے سننا او گل بنا گو بکھو نا کہ پانی پیو پون کے تے رشتہ کرو چون کے پانی پیو پون کے تے رشتہ کرو چون کے پنجابی ویسے بھی بڑے پکن چیوز والی ہے لہوری اسپیشلی گل کریں گے اسی کس کو سٹارٹ کریں گے داستان گوئی میرے والد صاحب دے کیونکہ نامیں لگی اور داستان گوئی دے ویچے سب تو پینہ جنہی اونا دی بڑی مشہور ہوئی داستان او سی مراج شریف دی را مراج شریف دی را تے مراج شریف دی را آتا میں چھوٹا جا کیونکہ آج جن بہت ساریاں داستانہ تے گلن کرو تاکہ آن والی نمی نسل نو پتا لگے کہ ہیر دا نا عزت بیٹی سی تیران جہ دا نا فضل الہی سی سسی پن نو ایک پیوتے تیدی کانے سی ایک چرخہ کیے تے مراج شریف تو شروع کر گیا اسی ہے ہاں جی بالکل تے میں جناب کی نظر کرنیا سن انیس سو ہلو ہلو اسے آنے آن دے میں ساڑھی واری آئی تے کھو گورو ہو پیا پوتا تے ہوندرا آئی تے پتا کر دے کامنوں تے میں جناب کی نظر صرف دو دن بول عرض کرانگا اس دو بعد میں تیڈیشنل کچھ داستان تیگیاں دی ضرور سناؤں گا میں نو کافی سارے گیاں تیگیاں تے پینا نظر آ رہے گیاں نے تے میرے والے صاحب نے سن انیس سو تی دی 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 آئی تے وچے ایک داستان پڑھی کہ اس وقت ال پی توے اندے سن او دے وچے مراج شریفتہ واقعہ پڑھے آ آج بچش تیرات صبحان اللہ تے کملی والا اجدشت آر آج چپ رائی لے امین نمکول ساتھ کے بنیاؤں تے ارہا پاکا جھو کم سونا آر آج ارشاد پدرت ہویا چپریر آکھیا جی رب پہ جلیر گوشہ عبادت کو چھوڑ سورت ایچو نیازی جھوڑ جنت وچ جا رزوانِ جنت نو آخا جی جنت نو سجائے کوسر نو آخا جا پڑھیا لہران گھائے گورانِ جنت نو آخا جفاخرہ لباس تبدیل کر علیہ اداستان پوئی پوری منظر کشی مکمل انسیکلو پیڈیا جنابِ محمد مصطفیٰ جو میرے والا صاحب نے تردیب دیتی تیر ساتھ اردرت ہویا کہ جبریل ایک خوبصورت سیرہ بناو تیرہ میرے محبوب تستر کیے سیرہ تیار ہویا پوراتِ ملائکانِ پچھے آج جبریل پڑے سونے پھلا نار پڑے آیا سیرہ کی دائیں اہو سارے نار پڑے آہو سارے نار پڑے آہو سارے نار پڑے میرے محبوب تستر کیے اچھے لات میں روز تھی یہ کملی بالے بھی بیارت پاہیے ساتھ نہ ہمیں لکھتی کا ناغ میں اندر روز ساتھ نہ ہمیں لکھتا ساتھ نہ ہمیں لکھتا ساتھ نہ ہمیں لکھتا موسیقی 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 موسیقی